اس وقت دلی میں کسان یونین کی پریس کانفرنس ہوئی پمپ ہے ان کے ٹول پر آجے ہیں دو مینے سے لگا تارا سی دھرنے لگائے ہوئے ہیں کسی بھی پلٹیکل راجنی تک دال ہے ان کو سٹیج پر بولنے کی اجازت نہیں پا ہمیں کوئی کانگرس کا ہو بی جے بھی کہتا ہوں سوالی نہیں پیتا ہوتا کانگرس کا ہو عام آدمی پارٹی کا ہو کسی آردال کا ہو کسے بھی جو راجنی تک دال ہے وہ ہمارے سٹیج پر بلا رہے دیتا ہوتے ہیں سپیکر دیتا ہوتے نہیں بولیں جہاں پر بھی ہماری جو سنچالن کمیٹی ہے وہ تیہ کرے گی جو راجنی تک دال کا گو ہے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوئے گی جو اور سنگٹن ہے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں بارو رہ کر تیک سان جتے بندیوں جا ٹوٹل کسان جتے بندیوں کی جو سانجی سنچالن کمیٹی ہے اس کی حدیتوں کو اس کی رول جا ہے اس کے نجموں کو مانتے ہوئے جو ماننے کی شرط پر ماننے گے ان کو بولنے کی یا جتے دی جاؤ گی اس کے ساتھ سارا منیجمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ سان پتہ لگیا ایسی مافی چاہتے ہیں پہلے ستھو کس کل جو توڑے میڈیا والی تھے چینڑا والی تھے ان کے ساتھ کوئی کنشیس طور پر نہیں جانے ان جانے کس لوگوں نے دورویہار کیا ہے ان کے جو مبائل بغیرہ تھے وہ جو بھی ان کو توڑا ہے اسی ساڑے جو ایجیٹیشن کے لیے کسی بھی کسان نے جو بھی ایسا کیا ہے اس کو اس کی سب سے معافی چاہتے ہیں آگے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے جب بھی میٹنگ ہوئے گی آگے کل کو میٹنگ ہوئے گی جب بھی میٹنگ ہوئے گی تو جو ساڑہ افیشیل پریس نوٹ ہوئے گا وہ جہاں سے تو انو ریلیج کیا جائے گا وہ ہی ایتھو ریجڈ ساڑہ پریس نوٹ ہوگا اور جو بائٹ کرتے ہیں کسے انڈویجل سے وہ ان کا انڈویجل کا انڈویجل بچار ہوگا اس کو ایس سانجا جو کسان مورچہ ہے اس کا ایتھو ریجڈ افیشیل سٹیٹمنٹ نام آنا جائے صنی اللہ علیکل پریس نوٹ ہوگا میں سب کچھ بتاؤں گا بھائیو میرا نام جگجیت سنگھ ڈلے والا پردیشہ ڈیکج بھارسے اکر آتے کسانیوں نے ایک تھا صدق ہم ایک بات یہ کلیئر کرنی چاہتے ہیں جو بات میں تھوڑا ہو سکتا ہے آپ سب کو کنفیجن رہ گیا میٹنگ کے لیے وہ ایک کنڈیشنل لیٹر تھا کنڈیشن ہونے کی وجہ سے یہ لگا سب کو کہ دیکھئے آج ایک طرف تو سرکار یہ کہہ رہے کہ کسان ڈھنڈ میں آ رہے ہیں دوسری طرف اگر ان کو بھلانے کی بات ہو رہی ہے کنڈیشن لگائی جا رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی سرکار دیش کے لوگوں کی مہ باپ کا رتبہ رکھتی ہے سرکار کو فراک دلی بڑا دل مند دکھانے کی ضرورت تھی یہاں پہ کہ کسانوں کو آگے سے آ کر وہی سرکار جو یہ روڑ سڑوانے کی اب بات کر رہی ہے اگر وہ سرکار کے منتری جب ہم کسان آ رہے تھی وہ پہلے آ کر یہاں ہمیں یہ ریسیو کرتے کہ بھائی آپ آئیے کیا بات کہنی چاہتے ہو یہاں بیٹھیں میں ہم آپ سے بات کریں گے میرا کیاڑا ہے کسان اتنے اگریسیب نہیں ہوتے تھے کسان اپنے آپ ان کی بات کو مانتے تو یہ جو ان کی ہے مہین بات یہ ایک تو یہ ہے دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری مانگے ہیں ہماری بارت سرکار تین قانون لے کر آئی آئے اگری کلچر کے سمبند میں وہ تینوں قانون کسانوں کے خلاف آئے کارپوریٹ کے پکش میں بھکتے ہیں اس کے لیے ہماری یہ مانگ ہے کہ یہ قانون ہر حال میں رد کیے جائیں یہ ختم کیے موسیقی موسیقی